حق مہر یا مہر سے مراد وہ مقرر رقم ہوتی ہے جو مسلمان مرد نکاح کے عوض اپنی منقوحہ کو عدا کرتا ہے یا عدا کرنے کا وعدہ کرتا ہے شریعت کے مطابق مہر بیوی کا حق ہے اور وقت کے فوراً بعد اس کا مطالبہ کر سکتی ہے قرآن و حدیث کے مطابق حق مہر کی مقدار متعین نہیں کی گئی یہ لڑکی کی ڈیماند کے مطابق ہوتا ہے جتنا وہ چاہے مطالبہ کر سکتی ہے فقہہ کرام نے کم سے کم مقدار دس درہم رکھی ہے یعنی اس سے کم حق مہر نہیں ہو سکتا زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں عام عوام میں 32 روپے شریع حق مہر کی مقدار مشہور ہے شاید کسی دور میں یہ مقدار دس درہم کے برابر ہو لیکن آج کل حق مہر کی یہ مقدار رکھنا درست نہیں کیونکہ یہ لڑکی کے ساتھ مزاق اور اس کی بے حرومتی کے مترادف ہے اکثر گھرانے سمجھتے ہیں کہ حق مہر زیادہ رکھنے کا مقصد لڑکی کی عزت و وقار اور تحفظ ہوتا ہے باہرحال علماء کا خیال ہے کہ دس درہم یا تیس گرام چاندی سے کم حق مہر نہیں ہو سکتا کسی بھی دور میں مذکورہ چاندی کی مقدار کے حساب سے کم سے کم مہر کی قیمت نکالی جا سکتی ہے شو بیس کی دنیا میں ایسے بہت سارے ستارے ہیں جنہوں نے اپنا حق مہر مختلف انداز میں رکھایا کسی نے پیسوں کی زیادتی کے ساتھ تو کسی نے بلکل ہی مختلف انداز میں حال ہی میں اداکارہ اکرہ عزیز اور یاسر حسین نے لوگ ڈاؤن کے دران شادی کی اور بتایا جاتا ہے کہ اکرہ عزیز کا حق مہر چار تولے سونا رکھا گیا موڈل اور اداکارہ ایمان علی کا حق مہر پچیس لاکھ روپے غیر موجل تھا اور دس ہزار روپے موجل تھا ان کا حق مہر سن کر اکثر لوگ ہران رہ گئے تھے لیکن ایمان علی نے جو بھی مطالبہ کیا لڑکے والوں نے بخشی اسے پورا کیا ان دنوں ایمان علی کینسر سے جنگ لڑے ہی ہیں خوبصورت اور بھولی بھالی سجل علی کا نکاح آہد رضا میر کے ساتھ روان برس ہوا اور اس موقع پر قاضی صاحب دو بار اٹک گئے تھے آہد رضا میر اپنے نکاح پر خاصے پرجوش تھے اور دونوں گھروں کی پہلی خوشی تھی اس خوشی میں پیسوں کو سانوی حیثیت حاصل رہی نکاح کے وقت سجل علی کا حق مہر پچاس ہزار روپے سکہ راجع الوقت لکھوایا گیا آدھکارہ سارا خان نے حال ہی میں گلوکار فلک شبیر سے شادی کر کے سب کو حیران کر دیا ہے نکاح والے دن ان کی خوشی ان کی کھل کھلاتی ہوئی ہنسی سب بتا رہی تھی کہ وہ اپنے فیصلے پر دل سے بہت خوش ہیں اور وہ جس طرح کا شخص اپنی زندگی کے لیے چاہتی تھی فلک شبیر کی صورت میں انہیں مل گیا سارا خان کا حق مہر پچاس ہزار روپے سکہ راجع الوقت رکھا گیا جو اکثر گھرانوں میں رکھوائے جاتا ہے آدھکارہ یاسرہ رزوی نے جب خود سے دس سال چھوٹے لڑکے سے شادی کی تو لوگوں کے موں صرف باتیں کرنے میں مگن تھے لیکن یاسرہ جانتی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لیے کیا صحیح اور کیا غلط فیصلہ کیا ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ شادی پر انتہائی خوش تھی اور اس سادہ سی تقریب میں انہوں نے حادی کو قبول ہے کا پیغام دی اس موقع پر حق مہر کو پیسوں کے طرازوں میں نہیں تولا گیا بلکہ یاسرہ رزوی نے اپنے حق مہر میں اپنے شوہر حادی سے نماز فجر کو مانگا یاسرہ کے شوہر نے بھی انہیں یہ حق مہر دینے کا وعدہ کیا اور آج تک نبھا رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے حادی فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا